الحمدللہ سبحانہو علا حلمہ عباد علم و سبحانہو علا عفوہ عباد قدرت و صلات و سلام علا سید الانبیاء سیدنا محمد و علا آلی و صحبی و عطرت اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مخترم حاضرین اور معزز حمین دور آزر کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ خاندانی گرہلو ناچاکیاں اور خلفشار ہے اور اس کا بڑا سبب عدم برداشت ہے کہ لوگ معاف کرنا اور معافی مانگنا ان دونوں جذبوں سے تہید آمن ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں پر اللہ کا کرم ہے وہ حقام سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں جو بندہ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالی ان الجنوں سے آزادی عطا فرما دیتا ہے آپ کے سامنے ایک مثال حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں سے رکھتا ہوں کہ آپ کی ایک ہمشیرہ کی ایک جگہ منگنی ہوئی اور رخشتے سے پہلے جھگڑے ہو گئے اور حالات ایسے ہوئے کہ اقبال کے والد شیخ نور محمد رحمت اللہ تعالی کسی طرح رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں تھے وہ حرد وہ تیار ہو گئے لیکن علامہ اقبال یہ رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں تھے اپنی ہمشیرہ کا وہاں پر ایک دن بیٹھے ہوئے ان کے والد اگرامی نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اقبال نہیں مان رہے تھے تو پھر ان کے والد نے فرمایا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسُلْحُ خیر سُلْحُ میں خیر ہے تو اس کی تھوڑے دیر بعد پھر ان کے والد اگرامی کہتے ہیں کہ اقبال آپ تیری کیا رائے ہے تو اقبال نے کہا کہ آیت سنانے کے بعد پھر آپ میری رائے کیا پوچھتے ہیں میری وہی رائے ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو آپ سلو پر راضی ہو گئے جیسے ہی قرآن کی آیت سنی فوراں آپ پر اس آیت نے اثر کیا اور آپ اس سلو کے لئے تیار ہو گئے پھر ان کی ہمشیرہ وہاں پر آباد ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیم جو عدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ جب لوگ مل کر اکٹھا کھانا کھاتے ہیں تو اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے آج کل گھروں کے اندر ایک اس عدم سکون کا ایک سبب سنت کو چھوڑ دینا ہے ہمارے جاننے والے ہیں ان کے ایک رشتدار مدینہ طیبہ آزر ہوئے عمرہ کرنے کے بعد اور ان کے گھر میں جگڑے رہتے تھے بیٹے لڑتے رہتے تھے گھر میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی انہوں نے وہاں دعا کی تو رات کو ان کو خواب میں کسی نے کہا کہ ایک سنت آپ لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ پریشانی ہے اور گھر میں نہ اتفاق کی ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ اکٹھے مل کر کھانا کھانا تمہارے بچے اپنی پلیٹیں لے کر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اس سنت پر عمل کرو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو اللہ خاندان میں اتفاق اتا فرما دے گا یہ صرف خواب نہیں بلکہ حدیث مبارک کے مطابق ہے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر مل کر اکٹھے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے الفت پیدا فرما دیتا ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائیوی حدیث مبارکہ کی دعا ہے اس دعا کے پڑھنے سے یہ بالکل پکی بات ہے صحیح حدیث میں یہ دعا ہی ہے اس دعا کے پڑھنے سے چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ گرین سکون اتا فرما دیتا ہے کئی بالکل ایسے رشتے جو ٹوٹنے والے ہوتے ہیں یا ایسے تعلقات جو ختم ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت اتا فرما دیتا ہے دل جڑ جاتے ہیں اور وہ دعا ہے یہ ایک دعا مبارک کا حصہ ہے ایک لمبی دعا ہے اس کے ابتدائی الفاظ ہیں اللہمہ علف بین قلوبنا یا اللہ ہمارے دنوں کو آپس میں جوڑ دے واصلخ ذاتہ بیننا ہمارے جو اندر کے معاملات ہیں ان کو سلجھا دے ان کو درست فرما دے وادنا سبول السلام اور یا اللہ ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا تو یہ دعا جو لوگ کسرت سے کرتے ہیں ان کے الجہ ہوئے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ سوار دیتا ہے بگڑ ہوئے کام سوار جاتے ہیں گھر میں الفت پیدا ہو جاتی ہے برداشت اور عدم برداشت سے سیرت کی کتابوں کے اندر ایک بات آتی ہے عدیث مبارکہ کی روشنی میں عدیث مبارک یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں جو بندہ پیل کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اور دوسرے بھائی کو رازی کر لیتا ہے وہ دوسرے سے پہلے جنت میں جائے گا تو حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتب سیرت کے اندر جو عمیہ علی بیعت پر کو تم لکھی گئی ہے کہ واقعہ ملتا ہے کہ کسی بات پر دونوں بھائیوں کے درمیان ایک شکر رنجی پیدا ہو گئی جس طرح گھر میں ہو جاتا ہے بھائی ہی ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی معمولی ہو جاتی ہے تو حضرت امام حسین پاک امام حسن کے پاس جا نہیں رہے تھے معذرت کرنے کے لیے تو کسی نے کہا آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ جا کر ان سے معذرت کر لیں تو فرمایا کہ نانا جان کی قدیس مجھے نہیں جانے دیتی کہ جو بھائی سے پہلے معافی مانگ لیتا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا اور میں حسن سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا جب حضرت امام حسن کو یہ پتا چلی یہ بات تو آپ خود ان کے پاس آئے اور پھر آپ کو راضی کر لیا اور معاملات کو آپ نے سمار لیا تو یہ جو گھریلو ناچاکیوں کی ایک بڑی وجہ اور بلکہ ساری تباہی کی بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے راستے کو چھوڑنا ہے وہ راہ بتائی ہے ہمیں اپنے نبی نے جس راہ میں ہم نے کوئی پتھر نہیں دیکھا سیدھا راستہ حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے تو سنتوں پہ جب ہم عمل کریں گے آپ کے بتائی ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر خاندانوں میں وہی الفت پیدا فرما دے گا آج ایک اہم موضوع ایک مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں بھی آئے دیگر کتب حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں ایک چور سے متعلق سفارش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری ثابت ہونے پر ہاتھ کٹنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے ایک سفارش درمیان میں ڈالی کہ یہ جو بندہ ہے جس کی لئے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق ایک باثر خاندان سے ہے تو اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو اچھا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ جو اللہ کی حدے ہیں اللہ کے بنایے ایک قانون ہیں ان میں سفارش نہیں چلتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر آپ نے الفاظ استعمال فرمائے اپنی سبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ البطول سلام اللہ علیہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے جس میں نام لے کر آپ نے فرمایا کہ اگر چوری کرتی تو ہاتھ کٹ دی جاتے تو یہ حضور علیہ السلام کا اللہ کی حدود کے بارے میں انتہائی احتیاط اس کے لئے آپ نے یہ مثال دی لیکن عام طور پر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ بے دھڑک اس روایت کو استعمال کرتے ہیں میں ایک کتاب چھوٹی سی میرے پاس آئی ہے ایک مفتی صاحب نے لکھی ہے تو سادات کے خلاف انہوں نے لکھی اور یہ بتانے کے لئے کہ شریعت صاحب کے لئے برابر ہے تو انہوں نے بارہ سے زیادہ مرتبہ چھوٹے سالے میں بار بار یہ لکھا حضور نے فرمایا فاطمہ بچوری کرتی تو ہاتھ کٹے جا تو یہ آپ دیکھیں ایک بندے کی نیت کو دیکھیں کہ وہ کس لئے ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہے تو ہم اپنے اسلاف کو اپنے بزرگوں کو دیکھیں انہوں نے اس معاملے میں کتنی احتیاط کی ہے حضرت امام شافی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب الام یہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ کتاب ہے اس میں آپ نے حدود کے باب میں جب یہ حدیث مبارکہ جب درج کی تو امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ احتیاط دیکھیں کہ جب آپ نے یہ معاملہ بیان فرمایا تو فرمایا امام شافی جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک خاتور نچوری کی اور اس کی سفارش کی گئی تو حضور علیہ السلام نے ایک محزز خاتون کا نام لے کر فرمایا اگر وہ بھی چوری کرتی لقتا تو یدہا میں اس کے ہاتھ کار دے تھا یعنی امام شافی نے عدیث کی الفاظ روایت نہیں کیے بلکہ اس کا معنی روایت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باعزت اور ایک محزز خاتون کا نام لیا امام شافی نے وہاں جب یہ معاملہ ذکر کیا تو سیدہ کا نام نہیں لیا چوری کے ذکر میں یہ امام شافی کا عدب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نازق معاملے میں نام لے سکتے ہیں لیکن میرا عدب اجازت نہیں دیتا کہ میں چوری کا ذکر ہو تو وہاں سیدہ کا نام لوں اب یہ کتاب الام ہے اس کی تیسری جلدہ اور صفحہ نمبر چھے سو چار پر ہے حضرت شیخ عبدالحق مہدس دیروی رحمت اللہ تعالی نے عشیت اللہ مات میں کتاب الحدود کے اندر جب اس حدیث مبارکہ کو آپ نے ذکر کیا تو حدیث کو ذکر کرنے کے بعد تشریح کرنے کے بعد آپ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ تشریح آپ نے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدود کا بیان کیا اور اس میں اتنی اتیات کہ اگر اتنی بڑی عزت والی خاتون بھی اگر یہ کرتی تو پھر بھی آتھ کاتے جاتے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی اثر و صوف والا بندہ اور کسے بڑے خاندان کا بندہ کوئی جرم کرتا اس کو معاف کر دیتے تھے پردے ڈالتے تھے غریب جرم کرتا تھا تو اس کو صدا ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی کا حوالہ دینے کے بجائے اس مقام پر شیخ محقق نے فرمایا کہ حضرت امام تقیدن سبکی رحمت اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں امام تقیدن سبکی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتْ قُنَدْحَقْ تَعَالَى شَيْخ تاج الدین سبکی امام تاج الدین سبکی کے بارے میں امام شافی امام شافی کے یہ ماننے والوں میں سے تھے شیخ محقق فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو تاج الدین سبکی پر کہ از احازم علماء شافیہ است کہ آپ شافی علماء میں سے ایک بڑے درجے کے عالم ہیں وَبَمْحَامَدِ اَخْلَاقُ وَمْحَبْتِ خَانْدَانِ نَبُوتِ صلی اللہ علیہ مجمعین محصوفست اور آپ کو اللہ نے بڑے اچھے اخلاق اور اللہ تعالی نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت عطا فرمائی تھی تو جب یہ وہ روایت جس میں چوری کا ذکر آتا ہے اور سیدہ پا کا ذکر آتا ہے فرماتے ہیں چون ہی حدیث را روایت کردہ اسمِ سامی فاطمہ را دری مقام ذکر نہ کردہ تہاشی کردہ اجرائے اسمِ شریفِ ویرہ اینجہ کہ جب آپ نے جہاں ذکر کیا تو سیدہ کا نام نہیں لیا فرمایا کہ ان کا مقام اور نام اتنا ہنچا ہے کہ اس نازک مقام پر چوری کے ذکر میں میرا عدب اجازت نہیں دیتا کہ سیدہ کا نام لوں یہ عشیت علمات کی تیسری جلد ہے فارسی کی اور دو سو بیاسی صفحہ ہے اسی طرح شیخ عبداللہ محمد صدی اللہ علیہ نے مشکات شریف کی عربی زبان میں بھی سولہ جلدوں میں شرع لکھی ہے یہ اب شائع ہوئی ہے عرب سے لمحات التنقی فی مشکات المسابیخ اس کی یہ جلد نمبر چھے ہے اور صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے پر حدیث مبارک تین نزار چھ سو سات اس میں جب یہ حدیث ذکر کی تو حضرت شیخ موقع نیچے لکھتے ہیں کہ ورحم اللہ الشیخ تاج الدین السبقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو امام تاج الدین سبقی پر ناکالہ حاضر قدیہ فی باز کتب ہی جب آپ نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر کیا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي قُولِهِ لَوْكَانَتْ فَاطِمَةِ اسم الزہرہ اس روایت میں انہوں نے سیدہ پاک کا نام نہیں لیا بلکہ ماں نہ روایت کر دیا کہ کسی اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کسی محزز خاتون کا نام لیا یا سیدہ کا نام نہیں لیا وَزَكَرْ اِسْمَاءِ مَرَاتٍ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ تَعْزِيمًا وَاِحْتَرَامًا لِزْزَهْرَا فِي مِسْلِ حَازَ الْمَقَامِ فرمایا ایسے نازق مقام پر ہمارا عدب اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان سے سیدہ کا نام لیں یہ عدب کا طریقہ تھا یاد رکھیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو پاس ہونے والے کی نقل لگاتا ہے فیل ہونے والے کی نقل لگانے والے بھی فیل ہو جاتے ہیں تو یہ جو لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے عزت پائیں عدب کر کے وہ کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے